عام ساریف اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام ساریف کی تقسیم سے یوٹیلٹی سٹورز کی رونکے ماند پڑ گئیں عام ساریفین نے اشیاء کی زائد قیمتوں کی وجہ سے یوٹیلٹی سٹورز سے خریداری ہی چھوڑ دی رمضان کے بعد سے چینی دستیاب نہیں یوٹیلٹی سٹورز کے حالات نہ بدلے شہر کے یوٹیلٹی سٹورز پر چینی دستیاب ہی نہیں آٹے اور گھی کی فراہمی معمول کے مطابق ہے عام ساریف یوٹیلٹی سٹورز سے دور ہو گیا عام ساریف کے لیے یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء اوپن مارکٹ سے بھی مہنگی ہیں یوٹیلٹی سٹورز پر صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساریف کو رلیف مل رہا ہے عام ساریف کے لیے دس کلو آٹے کے تھیلے کی قیمت 1380 روپے مقرر مارکٹ میں دس کلو آٹے کا تھیلہ 900 روپے کا ہے عام ساریف کے لیے چینی کا فی کلو نرخ 155 روپے کلو مقرر عام مارکٹ میں چینی 150 روپے فی کلو میں دستیاب ہے عام ساریفین کا کہنے کے یوٹیلٹی سٹورز صرف بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے ساریفین کے لیے فائدہ مند ہیں دیکھیں یہ آٹا کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں ہمیں ملنی رہا وہ کہتا ہے جی آپ کو اتنا 1200 یا 1300 روپے کے میں ہم دیں گے یہ چینی کے لیے ہم آ رہے ہیں کہ چینی مل جائے ہمیں چینی بھی نہیں مل رہی ادھر چیزیں جو بہنگی ہیں سستی کوئی چیز نہیں ہیں اگر کارڈ ہے بینظیر سپورٹ کا پھر چیزیں سستی ہیں چینی شارٹ ہوئی ہے دو مینے ہو گئے ہیں عوام آتی ہے چلے جاتی ہے پوچھ کے باہر سے وہ جو ہے نا زرائے کے مطابق دالوں اور چاول پر سبسیڈی بڑھانے کی تجویز بھی زیرے خور ہے حتمی فیصلے کے بعد یکم اگر سے قیمتوں میں کمی ہو سکتی ہے کیمرمن بابا ریاض کے ساتھ زاہد عبد لاہور نیوز